السلام علیکم ڈیو سٹورنٹس امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہیں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو انٹروڈکٹری ٹیٹوریل میں لینڈ انگلیش ان اردو ٹیٹوریلز کے سٹورنٹس کیوں کہ یہ ہمارا انٹروڈکٹری لیسن ہے اس لئے میں آپ کو کورس آؤٹلائن کے بارے میں بتانا چاہوں گا ہم نے اس کورس کو بنیادی طور پر تین حصوں میں تقسیم کیا ہے بیسک لیول یا بیگنر لیول انٹرمیڈیٹ لیول اینڈ ایڈوانس لیول آپ نے کورس کا آغاز بیسک یا بیگنر لیول سے کریں گے یہ کورس ان لوگوں کے لیے ان لوگوں کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ترتیب دیا گیا ہے جن کو انگلیش کی بیسک کے بارے میں نہیں پتا یا وہ انگلیش کی بیسک کے بارے میں بہت کم یا تھوڑا نالج رکھتے ہیں بیسک لیول پر آپ کو وہ چیزیں دی جائیں گی وہ چیزیں پڑھائی جائیں گی وہ لیسنز تیار کرائے جائیں گے جن کے ذریعے آپ روز مرہ زندگی میں اپنے آپ کو پریزنٹ کرسکیں آپ انٹرڈکشن دے سکیں حالات حضرہ کے بارے میں تھوڑی بہت بات چیت کرسکیں اور سامنے والے شخص سے انٹرڈکشن لے سکیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پیسک سنٹینٹ سٹرکچر کے بارے میں بتایا جائے گا ٹینسز کے بارے میں بتایا جائے گا اور پاپسہ سپیچ کے بارے میں بتایا جائے گا جب آپ بیسک لیول کمپلیٹ کرسک رکھیں گے تو آپ انٹر میریٹ لیول پر پہنچیں گے یا وہ لوگ جو پہلے سے انگلیش کی بیسکس کے بارے میں جانتے ہیں اور انہیں سپیکنگ میں تھوڑا بہت پرابلم ہوتا ہے کانفیڈنس ایشیوز ہیں یا فلوینسی ایشیوز ہیں وہ لوگ جن کو خود اعتمادی نہیں ہے انگلیش بولتے ہوئے یا وہ تواتر سے یا روانی سے انگلیش نہیں بول سکتے تو انٹر میریٹ لیول پر ہم ان کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو ایسے لیسنز ایسے ٹیپس اور ایسے سکیلز دیے جائیں گے جن کے ذریعے آپ اپنے ان ایشیوز پر ان مشکلات پر کابو پاسکیں گے اس کے بعد ہم ایڈوانس لیول کی طرف بڑھیں گے جب آپ ایڈوانس لیول پر پہنچ جاتے ہیں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ بولنے میں اور لکھنے میں بہت اچھے ہیں کوئیٹ کامپیٹنٹ ہیں لیکن آپ کو لینگویج کی ٹیکنیکیلٹیز سمجھنے میں پرابلم آ رہا ہے جیسے کہ جارگن جیسے کوٹ کی لینگویج ہے کوئی افیشل لینگویج ہے کوئی ایسی لینگویج جس میں ٹیکنیکیلٹیز یوز ہو رہی ہیں لینگویج ٹیکنیکیلٹیز کا استعمال زیادہ ہے وہ سمجھنے میں پرابلم ہو رہی ہیں یا پھر لٹری ٹیکسٹ یعنی کہ عدبی لکھائی جو ہے جیسے کہ پویٹری ہے ڈراما ہے نوبل ہے ہائی سٹینڈٹ کی جو لینگویج ہے اس کو سمجھنے میں آپ کو پرابلم ہو رہی ہے تو ایڈوانس لیول پر آپ کو وہ ٹپس دی جائیں گی آپ اس کورس میں وہ چیزیں انکلویڈ کی جائیں گی جو کہ آپ کو اس قابل بنا سکیں کہ آپ لینگویج ٹیکنیکیلٹیز کو سمجھیں اور آپ لٹری ٹیکس یا لٹری رائٹنگز کو سمجھ سکیں ان کو اچھے سے پڑھ سکیں اور وہ لینگویج بھی اگر ضرورت پڑے تو استعمال کر سکیں ہمارا مین مقصد ہے اس کورس کو ڈیویلپ کرنے کا کہ آپ کو انگلیش کا پروفیشنٹ یوزر بنایا جا سکیں تاکہ آپ کسی بھی سٹیج پر کسی بھی جگہ اپنے آپ کو انگلیش میں پریزنٹ کر سکیں اگر آپ سے سوالات اور جوابات کیے جاتے ہیں تو آپ ان کو آسانی سے حینل کر سکیں اور جواب دے سکیں ہمارا مین فوکس جو ہے اور فوکس will be on two skills speaking and listening اس پورے کورس کے دوران ہم اپنا پورا فوکس جو ہے زیادہ تر فوکس جو ہے وہ speaking اور listening پہ رکھیں گے یہ کورس چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ آگے جو basic کورس آ رہا ہے اس میں ہر لیسن دوسرے لیسن سے connected ہے یعنی کہ آپ کو ایک لیسن میں ایک situation میں ڈالا جائے گا جہاں پہ آپ introduction دے رہے ہیں یا آپ introduction لے رہے ہیں اس کے بعد بات چیت جس طرح سے عام زندگی میں آگے بڑھتی ہے اسی طرح ان لیسنز میں بھی آگے بڑھے گی تو میں آپ کو یہی بتاؤں گا یہی advice کروں گا کہ آپ لیسنز کو تواتر کے ساتھ دیکھیں تاکہ جب آپ کبھی کہیں real life situation میں ہو تو آپ اس کو اچھے سے handle کر سکیں آج کے لیے اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ آپ آگے آنے والے course کو اپنے لیے فائدہ مند پائیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھی گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ God bless Take care